سکولوں میں بچوں پر شدید تشدد چنوٹ کے سرکاری سکول میں ایک ٹیچر نے پندرہ بچوں کے سر کے بال کارٹ دیئے اس سلسلے میں ارکان اسمبلی کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے جب سکولوں کے اندر ہاسپیٹلوں کے اندر جب یہ میں حالات دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے اپنے بچے ہیں اس سے زیادہ میں کیا کہوں جو استاد یہ حرکت کریں جو چنوٹ کا واقعہ ہوا ہے انہیں فوراں محکمہ تعلیم سے نکال دینا چاہیے ہیں ان کی تربیت جو بچے کو صحیح نہیں دے سکنے وہ استاد کس چیز کے ہیں بچے تو ایک فول ہوتے ہیں ان کو جو آپ اسے زبردستی کسی کے اوپر کریں گے تو وہ کیا تعلیم کر سکے گا اور ذہنی توازن اپنی کھوئے گا اگر ایک سٹرک ایکشن ہو اور پراپر ہر ادارہ اپنے طور پر ایکشن لے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ سزا سے بچ سکیں اور آئندہ کوئی اس طرح ایکٹ بھی کر سکیں دیکھیں اہم چیز یہ ہے کہ قانون کا خوف نہیں ہے لوگوں میں جو بھی ریگولیٹری اتھاریٹیز ہیں وہ خاموش بیٹی رہتی ہیں اور لوگ کھلے عام اپنی منمانی کرتے پرتے ہیں کراچی میں یہ جو ہاسپٹلز میں واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی یہی وجہ ہے کہ کوئی ریگولیٹری اتھاریٹی کا خوف نہیں ہے سزا نہیں ہے تعلیمی نظام کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں بیمار ذہنیت ہے آپ اپنی کمزوری کو اس طرح چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اس قسم کے اقدامات کر کے بار بار ہر گورپمنٹ کو ہماری طرف سے یہ باتیں بلکی سیول سوسائٹی نے بھی کی پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ باتیں اٹھتی رہی ہیں لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا کسی صوبے میں یا فیڈرل لیول پہ نہیں ہو رہا چنیوٹ کے سرکاری سکول میں بچیوں پر شدید تشدد ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ایسے بیمار ذہنیت افراد کو جلز جلز کوئی سزا دینی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے کیمرمین احمد خٹک کے ساتھ مہفش کماس جی نیوز اسلامباد